اسلام علیکم ناظرین آج نکاح نامے کے حوالے سے میرا پہلا ویڈیو یقیناً آپ دیکھ چکے ہوں گے اور اب آپ کو مکمل معلومات مل چکی ہوں گی کہ نکاح نامے میں کتنے کولم ہوتے ہیں اور اس کو مکمل اور صحیح طریقے سے فل کرنا کیوں ضروری ہے آج اسی ٹوپک پہ یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ نکاح نامے کا جو ریجسٹر ہے نکاح ریجسٹر ہے اس میں کتنے پرت ہوتے ہیں اور اس میں اس کے جو پرت ہیں وہ کس کس کے لیے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے نکاح نامے کو محفوظ رکھنے کی اور اس کے بعد محفوظ رکھنے کی کتنا ضروری ہے اور وہ بعد میں آنے والی زندگی کے لیے نکاح نامہ موجود ہونا مرد اور عورت دونوں کے پاس کتنا ضروری ہے تو ناظرین ڈسکرپشن میں فری لیگلیڈ ہیلپ لائن کا لنک موجود ہے اور جو لوگ بھی مجھ سے مفت قانونی مشابورت چاہتے ہیں وہ اس لنک کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں نکاح نامہ جو ہے وہ ایک قانونی دستاویز ہے نکاح ایک مہدہ ہے اور اس مہدے کے ذریعے دو فری کین مرد اور عورت ایک شادی کے پاکیزہ بندھن میں بن جاتے ہیں اور ان کی فیملی لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن چونکہ نکاح ایک قانونی دستاویز ہے اور اس میں دونوں کی رائٹس اور رسپونسیبیلٹیز کا اندراج کر دیا جاتا ہے دونوں فری کین کی رضا مندی کے ساتھ نکاح کے وقت اس کو مکمل طور پر فل کیا جاتا ہے اس لیے اس کا بعد والی زندگی میں اپنے پاس موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہے نکاح ریجسٹر میں چار پرت ہوتے ہیں یعنی کہ ایک جو نکاح ہے وہ ایک صفحے پہ نہیں جس کو ہم صفحہ یا پرت یا پیج کہا جاتا ہے اس سے چار پیجز پہ ایٹا ٹائم فل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے عمومن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نکاح ریجسٹرار یا نکاح خان یا جو بھی نکاح کے ریجسٹر کو فل کرتا ہے وہ صرف پہلا صفحہ فل کر دیتا ہے جو پہلا پرت ہے پہلا پیج ہے اس کو فل کر دیتا ہے لیکن اس کے جو تین جو اس کے ساتھ ایڈیشنل صفحے ہیں جس کو ساتھ کے ساتھ پور کرنا ضروری ہے ان کو خالی چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے ایسا کرنے سے جو باقی تینوں پرت فل کرتے وقت بہت زیادہ غلطی کا امکان ہے اس میں کچھ ترمیم کا امکان ہے کچھ سکپ ہونے کا امکان ہے یعنی کہ بہت ساری چیزیں جو کہ پہلی پرت میں لکھی گئی ہیں ہو سکتا ہے وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی پرت میں موجود نہ ہو تو اس سے بھی جو رائٹس ہیں جو ایک خاتون یا مرد کے رائٹس ہیں جو نکاح نامہ سیکیور کر رہا ہے وہ پھر آنے والے دنوں میں اس میں ترمیم کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے کچھ سکپ یا مس ہونے کی وجہ سے وہ اس انداز سے اثر انداز نہیں رہتا تو اس کے چار پرت اس چاروں پرتوں کو ایڈ دا سیم ٹائم فل کرنا بہت ضروری ہے اور دونوں پارٹیز کو یعنی دلہ اور دلہن گواہان یا جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں ان کو یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ ایک ہی سیٹنگ میں یعنی کہ فرض کریں کہ ابھی ایک سیٹنگ ہے جس میں نکاح ہو رہا ہے اس ہی سیٹنگ میں اس نکاح کے جو باقی چاروں پیجز ہیں جو باقی تین پرت ہیں اس کو بھی سیم ٹو سیم فل کیا جائے اور اس میں کوئی غلطی کوئی اسکیپ کوئی چینج کوئی ترمیم باقی صفوں میں نہ ہو اس کے بعد یہ ساری تسلی کر لینے کے بعد جو ہے یہ ایک مکمل طور پر ایک درست دستاویز کے طور پر سامنے آئے گی ابھی جو اس کے چار صفے ہیں وہ کس لیے اس کے چار صفے ہیں ایک صفہ بھی تو بن سکتا تھا اور وہ ایک ہی مطلب اس کی کوپیز کی جا سکتی تھی لیکن اس کے چار صفے اس لیے ہیں کہ ایک پرت یا ایک صفہ جو ہے وہ دلہ کو دیا جاتا ہے دوسرا پرت اور دوسرا جو صفہ ہے وہ دلہنگ کو دیا جاتا ہے ایک جو پرت ہے وہ یونین کانسل کے ریکارڈ میں بھیج دیا جاتا ہے اور ایک جو پرت ہے وہ نکہ ریجسٹر کا حصہ ہی رہتا ہے جسے کہ اس ریجسٹر کو ختم ہونے کے بعد جو نکہ ریجسٹرار یا نکہ خان جس کو یونین کانسل نے وہ ریجسٹر دیا ہے وہ اس کے ساتھ اس کو جمع کرا دیتا اور اپنے ریکارڈ میں رکھتا ہے ابھی دیکھا یہ گیا ہے ناظرین میں آپ کو یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر ان کا خیال رکھا جائے گا تو بہت ساری کمپلیکیشن سے آپ بچ جائیں گے عموماً میرے پاس جو کیسیز آتے ہیں جب میرے پاس خواتین آتی ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس نکاح نامہ نہیں ہے چلیے نکاح نامہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم جیسے شناختی کارٹ گم ہو جاتا ہے تو ہم نے آنے کلوا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور کمپلیکیشن یہ رائز ہوتی ہے کہ نکاح نامہ تو نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ نکاح ریجسٹر کس نے کیا تھا نہ نکاح ریجسٹرار کا پتہ ہے اور نہ ہی نکاح خان کا پتہ ہے کہ وہ کون تھا اور جب ہم اس سے بھی مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یونین کونسل کونسی ہے ہوتا یہ ہے کہ جو نکاح ریجسٹرار ہے وہ ایک یونین کونسل کا نمائندہ ہے وہ یونین کونسل وہ ریجسٹر دیتی ہے لیکن بہت سارے کیسیز میں جب خواتین کے پاس یا مردوں کے پاس کسی بھی صورت میں نکاح نامہ نہیں رہتا گم ہو جاتا ہے کہیں مس پلیس ہو جاتا ہے تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نکاح نامہ حاصل کیسے کرنا ہے تو اس سے بہت کمپلیکیٹیڈ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور جب کوئی بھی فیملی سوٹ کے وقت یا کسی اور ضرورت کے وقت وہ نکاح نامہ تک رسائی اور اس کا حصول ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تمام تو وہ اسی پہ ہی اس کو دیکھ کے معلوم ہوگا کہ اس میں کیا لکھا تھا زبانی طور پر اگر کوئی کہے جی حکول مہر یہ لکھا تھا تو زبانی طور پر تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک کہ ایک ڈاکومنٹ سامنے نہیں آ جاتی تو یہاں پہ میں اپنے ویورز کو خواتین و حضرات دونوں کو یہ میں ریکویس کروں گی کہ جو آپ کا نکاح کا پرت ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھیں اور جو مرد اپنے پاس سنبھال کے رکھے اور جو خاتون کا پیج ہے وہ اسے اپنے پاس الہدہ سے سنبھال کے رکھے کیونکہ جب میرے پاس خواتین آتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جی خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں مرد نے مار کے گھر سے نکالا اور ہمارا نکاح نامہ چھین لیا تو بھئی آپ نے اکٹھا کیوں رکھا ہوا تھا وہ آپ کی ایک ملکیت ہے آپ اس کو ایک الگ سے کہیں اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھ دیجئے تاکہ ضرورت کے وقت وہ آپ کے کام آسکے سیمیلرلی بہت سارے کیسیز میرے پاس ایسے آئے جس میں مرد کو بھی نکاح نامہ کا نہیں پتا تھا جب ان سے کہا کہ مرد میرے پاس آیا ہے اپنے کسی فیملی کیس کے سلسلے میں لیکن جب اسے نکاح نامہ کا پوچھا تو اس نے کہا جی میرے پاس تو نکاح نامہ نہیں ہے میرے ابو کے پاس تھا میرے ابو پتا نہیں کہاں ہیں وہ اس وقت شہر سے باہر ہیں یا وہ مطلب بیمار ہیں وہ ابھی وہ مجھے بتا نہیں سکتے کہ کس وہ نکاح نامہ کا ہیں پھر چلی ان سے فردر یہ پوچھا گیا کہ جی آپ یہ یونین کانسل سے نکلوالیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کس یونین کانسل میں نکاح ہوا ہے چلیے فردر ہم نے کہا کہ جی آپ ایک نکاح ریجسٹرار سے آپ رابطہ کریں اگر یونین کانسل کا نہیں پتا کوئی بات نہیں آپ نے نکاح ریجسٹرار سے رابطہ کریں جس نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا تو انٹرسٹنگلی وہاں پہ ان کو وہ نکاح ریجسٹرار کا بھی نہیں پتا تھا تو یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت نکاح ہو اس وقت آپ اپنے نکاح ریجسٹرار کا موبائل نمبر اپنی یونین کانسل کا درست پتا کہ یہ کس یونین کانسل میں ہمارے نکاح کا اندراج ہو رہا ہے یہ چیزیں لے کر اس کو اچھے طریقے سے نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ با وقت ضرورت آپ کے کام آسکے اللہ نہ کرے ایسی سیچوئیشن آرائز ہو لیکن اللہ نہ کرے آرائز ہو اس دعا کے باوجود روزانہ کے کوئی پندرہ سے بیس کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جن میں سے اکثر کے پاس نکاح نامہ نکاح نامی کی انفرمیشن نکاح ریجسٹرار نکاح خان جونین کانسل ان جیزوں کا کسی کو پتا نہیں ہوتا اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بھی بتاتی ہوں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو ایک عموماً خاتون کو اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں جانا پڑتا ہے جو دولہ جہاں پہ اس کا حسبن رہ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے جو نکاح خان بلایا یا تو اس کے گھر کے مردوں نے بلایا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ خاتون کو پتا ہی نہیں ہے کہ نکاح ہو رہا ہے تو اس میں کیا شرائط رکھی جا رہی ہیں گھر کے مردی نکاح کر دیتے ہیں اور وہی شرطیں فیل کر دیتے ہیں خاتون کو کچھ بھی نہیں پتا جو بڑوں نے کر دیا وہ ہو گیا عموماً مردوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تو ان چیزوں کا اس میں اس کی باہمی رسامندی کا ہونا اور اس کے مطابق اس کو فیل کرنا ضروری ہے اور میں خواتین کو ایک اور یہاں پہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر نکاح کسی ایسی صورت میں ہوا ہے کہ وہ اس میں موجود نہیں ہے لیکن جس وقت اس کے سائن کیے جا رہے ہیں وہ اس کو مکمل طور پر پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد اگر وہ اس پر مکمل طور پر مطمئن ہے تو اس کے اوپر سائن کرے اور اگر وہ چاہتی ہے کہ اس میں کوئی اور ایڈیشن کر دیں اس میں کوئی مطلب کسی چیز سے وہ متفق نہیں ہے تو اس میں تبدیلی کے لیے وہ اپنے گھر والوں سے ریکویسٹ کر سکتی ہے لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ضرور پڑھ لے وہ نکاح ہے کیا اس میں اس کے رائیٹس کیا ہیں اور وہ کیا اس کے مطابق ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتی کوئی خاتون ہیں وہ نافاندہ ہیں وہ نہیں پڑھ سکتی تو جو نکاح ریجسٹرار ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ پورا پڑھ کے سنائے کہ اس میں شروع سے لے کر انڈ تک کولم ون سے لے کر کولم ٹوئنٹی ٹو تک اور خاص طور پر کولم ٹوئنٹی ٹو تک اس میں کس طریقے سے اس کو فیل کیا گیا ہے اور کس طریقے سے کون کون سی شرائط اس میں رکھی گئی ہے تو یہ بہت ضروری بات تھی جو میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ خدارہ اپنے نکاح ریجسٹرار کا نمبر اس کی اپنی یونین کانسل کا نمبر اپنے جو بھی اس کی سپیسیفیکیشن ہے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں آج کل کا زمانہ بہت فاسٹ ہے لیکن جب یہ سیچویشن ڈیلی بیسز پہ کئی دفعہ سامنے آتی ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ جی نکاح جب ہوا تھا اس وقت تو ایسا ہوا تھا کہ جو دلہن ہے اس کے چاچا کسی ریجسٹرار کو بلا کے لائے تھے اور وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے اور چاچا بھی کوئی باہر سے آئے ہوئے تھے وہ بھی باہر کہیں چلے گئے ہیں نکاح ریجسٹرار کا ہمیں تو نام بھی نہیں پتا ہمیں تو نکاح خان کے نام بھی نہیں پتا تو ایسی صورت میں ہم کیسے لوکیٹ کریں گے اور ایک جو خاتون ہے یا جو بھی دونوں مرد ہیں جن کا نکاح ہوا ہے وہ کیسے ان کو بعد میں پتہ چلے گا تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کا نکاح کا پرت ہے وہ آپ کا رائٹ ہے اس کو حاصل کرنا اس کو اپنے پاس رکھنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا بہت یہ ایک مرد اور عورت دونوں کا حق ہے اس کو لیں اور اس کو سنبھال کے کسی خاص جگہ پہ رکھیں سیکنڈلی آپ کا نکاح ریجسٹرار اور آپ کا یونین کانسل کونسا ہے جس میں وہ ریجسٹر ہوا ہے اس کو خاص طور پر آپ لکھیں یونین کانسل نکاح ریجسٹرار کا جو نمبر ہے اس کو اپنے موبائل میں اپنی کسی ڈاکومنٹس میں اہم جگہ پہ رکھ لیں تاکہ باوقت ضرورت آپ کے کام آسکے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی بیسز پہ دیکھتے ہیں اور ان پر بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں بہت وقت کا زیاہ ہوتا ہے بہت ایک پریشز جو خاتون آئی ہے اگر اس کو خرچے کا دعویٰ کرنا ہے اگر اس کو تنسیق کا دعویٰ کرنا ہے اگر اسے اپنے حق المہر کے لیے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے اور اس کے پاس وہ نکاح نامن نہیں ہے اور اسے یہ ان سب چیزوں کا بھی نہیں پتا کہ نکاح کس نے کرایا تھا تو یہ بہت انٹرسٹنگ اور کمپلیکیٹڈ صورتحال ایک پیدا ہو جاتی ہے جس میں وقت کا پیسے کا بہت زیاہ ہوتا ہے تو نکاح ریجسٹرار کا نمبر لے لیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ کے نکاح ریجسٹرار کا نمبر ہو تاکہ اگلے آنے والے دنوں میں کبھی فیوچر میں آپ کے وہ کام آسکے تو آپ کو دوسرا ویڈیو میں کولم کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ نکاح نامے کو کیسے فیل کرنا ہے اسے کیسے مکمل طور پر تمام کولمز کو کیوں اور کس لیے فیل کرنا ہے اس میں کیا رائٹس آپ کے ملتے ہیں حق المہر کیا ہے خرچہ کیا ہے اور پہلی شادی کے متعلق اگر کوئی دوسری شادی ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے وہ بتایا گیا ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ نکاح نامے کو سنبھال کے رکھنا محفوظ رکھنا اور اس کی چار پڑھتے کیوں ہیں اور کس کے پاس ہوتی ہیں تو اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں مفت قانونی مشاورت کے لیے تو ڈسکرپشن میں لکھے ویر لنک پہ آپ کلک کریں اور وہ فارم سبمٹ کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ